سلام پاکستان نیو سٹوڈیوز میں میں ہوں رافی آوان اور میں ہوں علی آرے فیڈ لینز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حکومتی ارکان نے کرپشن کا ملبہ بیوروکریسی پر ڈال دیا کہا جتنے کرپشن معاملات ہائی لائٹ کرتے ہیں بیوروکریسی پردہ ڈال دیتی ہے وزیراعظم سے پی اے سی ممبران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حکومتی ارکان نے کرپشن کا ملبہ بیوروکریسی پر ڈال دیا ہے اسے والے سے مزید جانے کے ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اندرونی کہانی مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بیوروکریسی کو نشانے پر رکھا گیا ہے پی اے سی ممبران کی طرف سے اور وزیراعظم کے سامنے جو ہے شکایتوں کے امبار لگا دیئے ہیں ارکان کا یہ کہنا تھا کہ بیوروکریسی کرپشن کے معاملات پر سنجیدہ نہیں جتنے کرپشن کے معاملات ہائی لائٹ کرتے ہیں بیوروکریسی پر دبا دیتی ہے تمام فائلز بیوروکریسی کے پاس سے گزرتی ہے معاملات نیب کو بھیجواتے وہاں بھی کرپشن کیسز پر کوئی بڑا قدم سامنے نہیں آتا ریاض فتیانہ اور نور علم نے پی اے سی کی کارکردگی سے متعلق وزیراعظم کو تفقیلی بتایا وزیراعظم نے ریاض فتیانہ کی بطور ممبر پی اے سی کارکردگی سے وہ مطمئن ہے بالکل اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی ہے اور کہا ہے کہ آپ ایک سینئر ممبر ہیں پارلیمنٹیریا نے کرپشن کے کیسز کو ہائلیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور ساتھ سے ساتھ جو سابقہ حکومت کی جو کرپشن کے کیسز کو محضر عام پر لائے جائے وزیراعظم کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور حکومت کی کرپشن کو بھی بے نکاب آپ لوگ کریں کرپشن کو سپورٹ کرنے والے کسی سے رائت نہ برتی جائے جو کوئی کرپشن کے معاملات پر مٹی ڈالنے کی کوشش کرے مجھے بتائیں کرپشن کے خاتمے کی پالیسی سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم نے ارکان کو حدایت کیا کہ کرپشن کرنے والا جو کوئی بھی ہو اسے قانون کی گریفت میں لائیں ٹھیک ہے وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن پر پردار ڈالنے والوں کا مجھے بتائیں میں کاروائی کروں گا بہت شکریہ ویس کیانی آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سٹاک مارکٹ میں شدید ترین مندی کا شکار دیکھنے میں آیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار ایک سو پینٹس پوائنٹس گر گئی تین سو اٹیس کمپنیز کے شیئرز میں کمی ریکارڈ کی گئی سرمایہ کاروں کو بڑا جھٹکہ لگا ہے تین سو بتیس ارب روپے ڈوب گئے انٹر بینک میں امریکی ڈالر بھی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا جبکہ قیمت ایک سو پیچتر روپے اٹالیس پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھتر روپے بیالیس پیسے ہو گئی اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان اتنی مندی کی وجہ ابھی تک معلوم ہو سکی ہے کیا یہاں پہ جو مائیرین نے بھی بتایا کہ سٹیٹ بینکر جو بود کے روز ٹی بینز اور پی آئی بیز کا آکشن ہوا تھا اس کی کٹ آفیلڈ میں اضافہ دیکھا گیا ہے چھتر دیشت پوائنٹ کا اس پہ شرحصود میں اضافہ کی خرشات اور صاف میں بڑھتی مہنگائی جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں آگئی اس کا سمائکار مہتاز ہو گئے ہیں اور ایک دن میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار ایک سو چونتیس پوائنٹ کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی ہنڈر انڈیکس ایک وقت میں ایسا آیا تھا کہ مارکت میں لوک لگ سکتا تھا لیکن مارکت وہیں پہ ہی گھومتی رہی اور تہیزہ ہزار پانچ سو کی سطح سے نیچے باند ہوئی ہے اور دیکھا جائے ایک دن میں ہنڈرڈ انڈیکس میں جو چودہ عرب روپے مالیت کے ارسیس کروڑ شیئر کا کاروبار کیا گیا ہے اور یہاں پہ سب سے اہم بات جو شیئر کی قیمت کام ہوئی ہے تو اسے ایک دن میں شیئر کی قیمت کام ہونے سے سرمایہ کاروں کے تین سو بسیس عرب روپے ڈوب گئے ہیں مارکت کرٹیلائزیشن بھی کام ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلسل جو دبا ہوتا فروز کا اسے مارکت میں دو ہزار سے زائد پوائنٹ شدید مندی دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے شفان آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اسی پر بات کریں گے مہر موشیات شفاق طول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آج سٹاک مارکت میں شدید مندی کا رجحان رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یقینا سرمایہ کار تو کافی مہتات رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سٹاک مارکت جب بھی چلتی ہے میں میدیا پر آج سارا دن گئی جاتا رہا ہوں کہ ایک نومک فنڈامینٹل جا فری اوپ رو پی جلے ٹھیک ہے نا فنڈامینٹل آپ کے سامنے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا بڑھڑا ہے ٹرے دیفیشت آپ کا بڑھڑا ہے انکلیشن آپ کے بڑھڑے ہیں کرنٹی آپ کی ڈیویو ہو رہی ہے اٹیکس ٹارگٹ آپ کی اچھے آ رہے ہیں اٹیکس ٹارگٹ آپ کی ویڈیو آئیز تو بڑھ گئی ہے وولیوم بھی بڑھڑا ہے اٹیکس ٹارگٹ آپ کی بڑھڑی ہے تو آفرات ازار میں آپ کی اضافہ ہو رہا ہے شرائے سود آپ کی بڑھڑی ہے تو سٹاک مارکیٹ میں جب شرائے سود بڑھ جائے تو لوگ انویسٹر دیکھتے ہیں بینکوں کی انویسمنٹ کی طرف وہ پکس ریٹ پہ جانا چاہتے ہیں بہت سے اب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ گورنمنٹ سٹیٹ بینک کی بجائے بینکوں سے بڑھو کرے گی تو وہ بڑھے آثانی سے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں گیارہ بارہ پیسٹ پہ اور مارکیٹ سالے ساتھ پیسٹ پہ اٹھا رہے ہیں اس سے یہ ساری چیزیں ہیں اور پہ آگے ریو ہو کیونکہ کم مارکیٹ کا پلان نہیں ہے ہمارے فانس مرسٹر کے باہت شاکرد برین صاحب انہوں نے بڑھ اچھی بات کی تھی کہ آپ کی شرائط کی نیچے ہونے چاہیے اور ڈالر کی پیریٹی آپ کی ایروپی ڈالر پیریٹی کی نیچے ہونے چاہیے مگر ان دونوں چیزوں پہ عملداری کی نواہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری مئیرشت بنوالی کا شکاہ رہے ہیں وہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے تو مزید جو ہمیں ویور چاہیے تھے وہ ہم نائک لے سکے اور آئی ایم ایف اپنی شرائط پہ کو ہم اپنی شرائط منوانے میں ہم چکا چاہے تھے اور آئی ایم ایف نے اپنی شرائط منوانے اور وہ سہری بات ہے ان کا حق تا بکاوز کہ جس طریقے سے آج سے دو سال پہلے 2019 میں یہ ایگرمنٹ تیہ کیا گیا تھا اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی کہ ہم ایک ہی بھی طریقے سے ان سے تو لیوریج یا کوئی دیور تو یہ میرا خواہل ہے بنیادی وجوات ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کو میں یہ بھی بہتا ہوں بہتا بدلے گا جس کچھ یہ سب کہتے ہیں اور فورنڈرز نے بھی کافی سیل کیا ہے تو میرا خواہل ہے یہ یہ تھراؤ آئے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آج مندی ہو گئی تو ایسی مندی چلتی رہے گی خدا نخواہ سا مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک دو دن شاید اسپیل لیں یا کل ویکنڈ ہے شاید لانگ ایکسپوزن نال ہے اور کل بھی ہو سکتا ہے مندی آئے یا کریکشن آنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ تیوی بھی آ جائے تو یہ سٹاک ایک چین تو ڈیلی کا ایک بیرومیٹر ہے آج کچھ اچھی نہیں ہو جائیں گی ایک آنمی کے ایڈلیٹڈ تو پھر بڑھ جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے معاشیات اشفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ساتھی ساتھ ہمارے نمائندے اشرف خان نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے حکومت ای وی ایم سے مطالق الیکشن کمیشن کی مدد کرے گی وزیر اطلاعات فواد چوہزری نے امید ظاہر کی ہے کہ چند روز میں پنجاب کا نیا بلدیاتی ایکٹ منظور ہو جائے گا دورانے گفتگو مزید کیا کہہ رہے تھے آپ سنوئے پنجاب کا جو نیا نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ منظور ہو جائے گا پنجاب میں بھی مقامی حکومتوں کے بلدیاتی الیکشنز کا راستہ جو ہے وہ ہمبار ہو جائے گا الیکشن کمیشن بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے جو ٹیکنیکل کمیٹیز اپنی کانسٹیٹیوٹ کی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایویلویشن حاصل ہو جائے گی پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ہے سبائی حکومت نے نچلی سطح پر بھی جماعتی بنیادوں پر انتخاب کرانے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانے پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ پر مسلم لیگ کے تحفظات برقرار ہیں چار دن گزرنے کے باوجود ڈیڈ لاک خط نہ ہو سکا مسلم لیگ کاف بلدیاتی اداروں میں دہی نمائندگی بڑھانے کیلئے کوشہ ہے کاف لیگ تحصیل کانسل کے نظام کو بلدیاتی ایکٹ کا حصہ بنانا چاہتی ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ہے سبائی حکومت نے نچلی سطح پر بھی جماعتی بنیادوں پر خوابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے اور کون مارے گا بازی موٹر سائیکلوں کے قیمتوں پر بھی ریس جاری ہے یا مہا کے بعد سزوکی کمپنی نے بھی موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں سزوکی نے مختلف موٹر سائیکلوں پر پانچ سے آٹھ ہزار روپے کا اضافہ کیا ہے کون مارے گا بازی موٹر سائیکل کی پرائس ریس جاری ہونڈا اور یاما ہا کے بعد سزوکی نے بھی قیمتیں بڑھا دی ہونڈا نے موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھائیں تو یاما ہا بھی میدان میں آئی اور قیمتوں میں پانچ سے آٹھ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ان کی دیکھا دیکھی سزوکی کہاں پیچھے رہنے والی تھی سزوکی نے بھی مختلف موڈرز کی قیمتوں میں پانچ سے آٹھ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ہے گیڈی ون ٹین ایس کی قیمت نے پانچ ہزار روپے کا فرارٹہ بھرا اور اب ایک لاکھ نینانوے ہزار کی ہو گئی ہے گی ایس ون ٹین کی قیمت کو بھی بولیٹ ٹرین چھو گئی پانچ ہزار کے اضافہ کے بعد دو لاکھ پندرہ ہزار کی فروغ ہو رہی ہے گی ایر ون ٹین کی قیمت کو تو جیسے بوائن کا انجن لگ گیا ہے آج ہزار روپے اضافہ کے بعد اب یہ تین لاکھ پندرہ ہزار کی ہو گئی ہے لاہور میں مہنگائی بیروزگاری ادم برداشت سے ہستے بستے آشیانے اجڑنے لگے ہیں فیملی عدالت میں خطرناک حد تک طلاق خلا بچہ حوالی جہیز کی واپسی کے کیسز دائر ہونے لگے ہیں گھرے لو جھگڑوں سے بچوں کا مستقبل تاریخ ہونے لگا ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے بیروزگاری اور مہنگائی نے لوگوں میں اس قدر چرچڑا پن پیدا کر دیا ہے کہ ان میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے بڑھتے بڑھتے عدالتوں تک پہنچ کے فیملی اور گارڈین عدالتوں میں روزانہ، طلاق خلا اور جہیز کی واپسی کے دس سے پندرہ کیسز دائر ہو رہے ہیں دعوے بڑھنے کے حوالے سے خواتین وقلا کا کہنا ہے کہ جب بیوی کو گھر چلانے کے لیے خرچہ نہیں دیا جائے گا تو اس نے تو آواز اٹھانی ہے عدالتوں میں مقدمات کی تعداد زیادہ ہونے بچوں کے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہونے اور عورتوں پر تشدد کے حوالے سے شہباز بھٹی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں دائر دعوے میں یہی موقف اٹھایا جا رہا ہے کہ شوہر تشدد کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو بچے متاثر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے بیسک کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی دن پر دن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور روزگار کوئی ملتا نہیں ہے عدالتوں میں آنے والے والدین کو لڑائی جھگڑا کرنے اور عدالتوں کا رکھ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھنا جاہیے کہ کہیں ان کی یہ غلطی بچوں کی زندگی برباد نہ کر دے اور حوالگی کیسز میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس طرح پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے ماہر نفسیار ڈاکٹر رافیہ رفیق نے ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا آپ کیا بتائیں گی اس حوالے سے شرح میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے اور وہ بچے جن کے والدین انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ڈاکٹر رافیہ رفیق سے رابطہ بہار کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی فیملی کورٹ میں خطرناک حد تک طلاق خلا بچہ حوالگی جہیز کی واپسی کے کیسز دائر ہونے لگ گئے ہیں اور اس حوالے سے مختلف وکلا کی بھی مختلف آرہ سامنے آئیں کہ وجوہات مہنگائی بھی ہے اور گھر میں موجود چپکلش بھی ہے لیکن اس سب کا خمیازہ ان بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے جن کو والدین چھوڑ دیتے ہیں آپس کی گھریلو ناچاکیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں شوہر اور بیوی کی درمیان میں کہ بچے بہر آل آخر میں اس سب کا خمیازہ بھگتتے ہیں اور ان کی زندگیاں منفی اثرات سے گزرتی ہیں اور جس تقلیف سے وہ گزرتے ہیں کہ والدین الگ ہو گئے ہیں صرف گھریلو جھگڑوں کی سبب ان کا جو ہے مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے لہور میں مہنگائی بے روزگاری ادم برداشت سے ہستے بستے آشیانے اجڑتے اجڑنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو غلط نہ ہوگا مائر نفسیان ڈاکٹر رافیق ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رافیق کہیے گا کہ طلاقی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے جی سب سے پہلی بات سے یہ ہے کہ پینڈامک کی جو اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے اندر سب سے جو ایک ہم لوگوں نے دیکھا ہے سائیڈ ایفیکٹ اس نے پینڈامک انڈیوز ڈیووز تیٹ اور دیکھت ریٹ بہت بڑھ چکا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لوگ یوسٹو نہیں تھے اکٹھے گھروں میں رہنے کے لیے تو یہ جب لوگ اکٹھے گھروں میں رہے تو دمیسٹک وائلنس بھی انکریز ہوا اور دمیسٹک وائلنس بھی انکریز ہوا فی میل سے بھی اور آدمیوں کو بھی عادت نہیں کی گھر رہنے کی کچھ لوگوں کی جاب چلی گئیں تو یہ کچھ ایسے سوشل اور ایکنومک سیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ڈیوورس ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا ٹھیک ایسی وجہ سے ڈیوورس ریٹ بڑھنا شروع ہوا ہے ڈاکٹر رافی رفیق مارے نفسیات آپ ہمارے ساتھ میں آپ نے وقت دیا شکریہ آپ کو بتائیں کہ ویسٹن ڈیس کے خلاف سیریز کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے سیلیکٹرز نے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی جبکہ ونڈے سیریز کے لیے سترہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے سکوارڈ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ویسٹن ڈیس کے خلاف سیریز کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے سیلیکٹرز نے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پندہ رکھنی جبکہ ون ڈے سیریز کے لیے سترہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے افتخار احمد خوشدل شاہ محمد اسنین محمد نواز محمد رزوان سکوارڈ میں شامل ہوں گے محمد وسیم جونئر شاہین آفریدی مزید کون کون سے نام شامل ہے جانیں گے ہماری نمائندہ روزینہ علی ہماری ساتھ موجود ہے روزینہ بتائے گا سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے کون کون سے نام شامل ہیں سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے سلیکٹرز نے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پندہ رکھنی جبکہ ونڈے سیریز کے لیے سترہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے تین جو ٹوئنٹی انٹرنیشنل میسز کھیلے جائیں گے اور اس کی قیادت تو بابر آزم کر رہے ہیں اور جو دیگر سکوارڈ کے جو کھلاڑی ہیں ان میں نائف سکتان شاداف خان، آسف علی، ففرزوان، حیدر علی، حریف راوف شامل ہیں استخار احمد پرسل شاہ بھی اسی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے محمد حسنین اور محمد نواز، محمد ریزوان اور محمد مرسین جونئر جہاں وہ بھی قومی ٹی ٹوئنڈی سکوارڈ میں شامل ہیں شاہین شاہ فریدی اور شاہ نواز بھانی اور عثمان قادر کے بھی سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور تمام دلچہ کھلاڑی ہوئے یقین ان میٹس کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ بھی ہیں یقین ان کافی ایکسائیٹڈ ہیں، ٹریکٹ شاہیکین بھی روزینہ علیہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا ٹوئنٹی فور نیوز کے نمائندے بلال ڈوگر سے گفتگو میں گورنہ پنجاب کا کہنا تھا کہ ملاقاتوں میں پاکستان کی کم کی گئی یوکے ایڈ افغان مسئلے پر تفصیلی بات ہوئی انہوں نے مزید کیا کہا؟ آئیے دیکھتے ہیں گورنہ پنجاب چودی محمد سرور دورہ برطانیہ کے اوپر انہوں نے مصروف ترین چار دن لنڈن کے اندر گزارے جس میں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ای پی پی جی جس میں خاص طور پر اقلیتی کمیونٹی پاکستان اگر بات کریں کشمیر پاکستان ای پی بی جی جو سب کیسے دیکھتے ہیں کس صدق کامیاب دورہ رہا؟ میرا دورے کا جو مین مقصد تھا وہ پاکستان کا پوائنٹ آف یو افغانستان کے بارے میں ان کو بتانا تھا اب بھی اگر وہاں پر پیس اور سٹیبلیٹی نہیں آتی تو پاکستان کا بھی نقصان ہوگا اور دنیا کا بھی نقصان ہوگا تو ہمیں تالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اگر تالبان یا افغان گورنمنٹ اس کو مدد نہیں کی جاتی اور وہاں پر سٹارویشن ہوتی ہے فوڈ کی کمی ہوتی ہے جو کہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت سی مشکلات جو کامن مین ہے جو چالیس سال سے جنگ میں بیچارے سفر کر رہے ہیں اور سفر کریں گے بیونڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ہماری جو ہے وہ کیا ٹریڈ کنسیشن جو ہے وہ ہمیں برطانیہ سے ملیں گی اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور پاکستان کے جو پروینشل اسمبلی ہیں ان میں ان کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے جس طرح منارٹی کی سیٹیں ہیں اسی طریقے سے اگر اوورسیز پاکستانیوں کے سیٹیں ہوں گی وہ کاریڈرز آپ پاور میں بیٹھے ہوں گے تو اپنے لوگوں کے جو مفادات ہے یا ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے اڈریس کر سکتے ہیں پاکستان کی یوکے ایڈ جو ہے وہ بھی کم کی گئی ہے اس کے اوپنے نے پوائنٹ رکھا کہ ہمارے اب ممبران پارلیمنٹ کو ایک ٹارگر دے کے جا رہا ہوں کہ اس کو واپس ریوائز کروا کے وہاں لے کے آ جائے جہاں میں اپنے دور میں لے کے آ جائے تھا چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے نیب خیبر پختونخواہ کا دورہ کیا ڈی جی نیب خیبر پختونخواہ برگیڈیا ریٹائر فاروق ناصر آوان نے چیرمن نیب کو میگا کرپشن مقدمات کے بارے میں بریفنگ دی بتایا گیا کہ نیب خیبر پختونخواہ کے 368 بدانوانی کے ریفرنس احتساب عدالت بشاور میں دائر کیے گئے ڈی جی نیب خیبر پختونخواہ نے کہا کہ نیب کے پی نے اب تک 12621 ملین بدانوان اناثر سے برامت کیے نیب خیبر پختونخواہ کی مؤثر پیروی کی وجہ سے احتساب عدالتوں نے گزشتہ چار سالوں میں 51 ملزمان کو سزا سنائی جالی ہاؤزنگ سوسائٹی سے عوام کی لوٹی گئے رقوم برامت کر کے متاثرین میں تقسیم کی گئیں اور اس نیوز گلٹنز سے اب تک کے لیے اتنا ہے ایک برک کے بعد ہیڈلائنز